سماجوادی پارٹی کے نیتا آزم خان 27 مہینے بعد جیل سے باہر آ چکے ہیں فلال دلی کے گنگا رام ہسپیٹل میں وہے اپنا علاج کرا رہے ہیں ہسپتال کے بیٹ سے ہی انڈی ٹی وی کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے جیل کے دنوں سے لے کر اکلیش یادب کے بارے میں پوچھے گئے کئی سوالوں کے جواب دیئے ہیں جو انٹرویو کافی چرچہ کا بسہ بنا ہوا ہے آزم خان نے 27 مہینے کا وقت جیل میں کیسے گزارا اس وقت کے بارے میں آزم خان نے کہا وہاں چودہ کوٹرییاں تھیں اور ان میں سب میں قبار بھرا ہوا تھا ان میں ایک کوٹری میں میں اور عبداللہ تھے بعد میں میں اکیلا رہ گیا تھا صبح چھے بجے ساڑھے چھے بجے کھولے جاتے تھے سام ساڑھے چھے بجے ڈبل لوک لگا دیا جاتا تھا انہوں نے درد ساجہ کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ بائی گیارہ کا کمرہ تھا کبر سے تھوڑی بڑی جگہ اسی کمرے میں ٹوائلیٹ تھا برابر تھوڑی سی دوری پر بیوی بند تھی ایک سمیں دل کو یہ لگا کہ ہم سے اتنی گھرنہ کی وجہ کیا ہے سپا نتا سے پوچھا گیا کہ کیا ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کا واہر نکل کر کھلی ہوا میں سانس لینے کا یقین ٹوٹ رہا تھا کم ہو رہا تھا یا مجبوط ہو رہا تھا آزم خان نے کہا کہ حالات تو کچھ ایسے ہی تھے بہت کم امیت تھی لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کر یہ تیہ کر دیا وہے سپریم ہیں اکلیشی عدف سے ناراج ہیں یا نراش ہیں اس سوال پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے نہ مجھے ناراج ہونے کا کوئی حق ہے اور نہ اس کی وجہ ہے کوئی سکوا کوئی سکایت کسی سے کرنے کی حیثیت نہیں ہے آزم خان نے کہا کہ پورے ملک میں ہمیں پہلے نمبر کا مافیا کہا گیا اور کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی ورشت وکیل اور پورو کانگریشی نیتا کپل سببل کے وارے میں آزم خان نے کہا کہ جسم کا ایک ایک کترہ خون بھی دے دیں تو بھی ان کا کرج نہیں اتارا جا سکتا کپل سببل کو اکلیش نے اپنی پارٹی سے راج سبا بھیجا ہے تو کیا آپ کو سندیز دینے کی کوسس ہے اس سوال پر آزم خان نے کہا کہ ان کے یعنی کی اکلیش یادف کے بھی سمند بہت اچھے ہیں اور آج سے نہیں مجھ سے پہلے سے مجھے ان کے راج سبا میں بھیجے جانے کی خوصی ہے فلال اس خبر میں اتنا ہی آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں شکریہ